ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مسیحی شخص سے زبردستی اپنے بگوان کی آگے سجدہ کروایا جا رہا ہے وہ ویڈیو میں آپ کو اسے ویڈیو میں دیکھاؤں گا اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیو چینکو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹھ کو ضرور پرس کریں کہ ایسی اور مزید مسیحی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں یہ ویڈیو انڈیا کی ہے جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندو بگوان کے سامنے زبردستی اس مسیحی شخص سے سجدہ کروایا جا رہا ہے اور حرانگی کی بات یہ ہے کہ جس سے سجدہ کروایا جا رہا ہے وہ ایک پاسٹر ہے یہ ویڈیو کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے یہ ویڈیو ان کے خلاف ہے جو مذہب کے ٹھکے دار بنے ہوئے ہیں اور وہ کسی دوسرے مذہب والوں سے اپنے مذہب کی زبردستی پیروی کرواتے ہیں اب یہ ویڈیو دیکھ کر دنیا بر میں کیا پیغام جا رہا ہے کہ یہ اپنے مذہب کی پیروی زبردستی کرواتے ہیں ہر مذہب کا اپنا الگ الگ عقیدہ ہوتا ہے ہمارا مسیحی عقیدہ اور ہماری مسیحی بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم دوسرے محبودوں کے آگے اپنا سر مت جکھانا ہمیں بائبل مقدس میں ایک خوبصورت آیت ملتی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے خروج بیسوں باب اس کی تین چار اور پانچ آیت ہم پڑھیں گے میرے حضور تو غیر محبودوں کو نہ ماننا تو اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر اسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداون تیرا خدا غیور خدا ہوں اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باب دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں آمین انڈیا میں مسیحت بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں انڈیا میں کرسینٹی دوسرا بڑا مذہب ہوگا میرا یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے جو مسیحیوں کو ہندو کرنا چاہتے ہیں کیا وہ زبردستی مسیحیوں کو ہندو کرسکیں گے میرے کھیال میں بلکل نہیں ہمارے یہ سمسی دلوں کو بدلنے والا ہے اگر کوئی مسیحت میں آتا ہے یا آنا چاہتا ہے ان کو پیار محبت خداون یہ سمسی کے موجزات اور شفاہ سے خداون کا کلام ان میں کام کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کرسچن ہوتے ہیں اور عبدی زندگی کے وارث بنتے ہیں ایسی اور مسیحی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چین کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بیٹر کو ضرور پیس کریں کہ ایسی اور مزید ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں